مَنِسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاعَ فرما جب تم میں سے کسی شخص کا بیٹا شادی کے قابل ہو جائے نکاح کے قابل ہو جائے وہ کیسے بالغ ہو جائے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے رویوں سے پتا چلے کہ اگر اسے شادی کے بندھن میں بندھا نہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کیچڑ میں قدم رکھ دے ہو سکتا ہے یہ کہ گناہ کی دل دل میں یہ پھس جائے میرے آقا فرماتے مَنِسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاعَتَ جو وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر جو شخص قادر ہو جائے سمجھ رہے ہیں میری بات میں ٹھکے چھپے لفظوں کے اندر بیان کر رہا ہوں جو وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر میرے آقا فرماتے جب کوئی شخص وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر قادر ہو جائے فرمایا پھر اس کا حق بنتا ہے فَلْ يَتَزَوَّجْ پھر وہ نکاح کر لے دیر نہ کرے فَلْ يَتَزَوَّجْ وہ کیا کر لے نکاح کر لے حضور نکاح کرے گا تو فائدہ کیا ملے گا ہم ہر چیز کے پیچھے فائدہ ڈھونڈتے ہیں کروبار کریں گے تو پیچھے فائدہ دیکھیں گے ہم کہیں جائیں گے تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اب یہاں ہمیں فائدہ کیا ملے گا میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں دو فائدے ملیں گے کہ ان سے بڑھ کر کائنات میں بڑے کوئی فائدے ہو ہی نہیں سکتے دو فائدے کون سے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں پہلا فائدہ فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَسَرْ فرمایا آنکھوں میں حیاء آ جائے گا جب تم شادی کر لوگے آنکھیں تب بے حیاء ہوتی ہیں جب سفلی خہشات پورے نہیں ہوتے پھر بندہ گناہ کی بستی کی طرف قدم اٹھاتا ہے گناہگار ہوتا ہے نجائز کاموں کی طرف قدم اٹھاتا ہے جب انسان کے جسمانی تقاضے پورے نہیں ہوتے پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے لیکن جب شادی کر لی تو بیوی آ گئی بیوی آنے کے ساتھ آپ کی وہ خواہش پوری ہو گئی اور جب خواہش پوری ہو گئی فرمایا فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَسَرْ اب آنکھوں پر حیاء آ گیا آنکھیں محفوظ ہو گئی اب یہ آنکھیں کسی اور غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی لیکن ہوتا کیا ہے شادی ہونے کے باوجود بھی ہماری نگاہیں پتہ نہیں کہاں کہاں پڑتی ہیں ہماری نگاہیں کہاں کہاں اطراف و اکناف کے اندر کس کس کا پیچھا کرتی ہیں حضور فرماتے ہیں جب شادی ہو گئی تمہاری خواہش تو پوری ہو گئی جسمانی تقاضے تو پورے ہو گئے وظیفہ زوجیت تو ادا کر لیا جس کی بنا پر تمہاری آنکھوں کو عوارہ ہونا چاہیے تھا وہ چیز تو پوری ہو گئی جس علت کی بنا پر تمہاری آنکھیں بے شرم اور بے حیاء ہوتی وہ علت تو پوری ہو گئی پھر بھی تمہاری آنکھیں بے حیاء ہیں پھر بھی تمہاری آنکھیں کسی کی بیٹی کی طرف اٹھتی ہیں تو تمہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَسَر فرمائے جب شادی ہو گئی اب آنکھوں پر حیاء کا پہرہ بٹھائیں اب آنکھوں پر حیاء کی چلمن ڈالیں اب آنکھوں پر حیاء کا پہرہ بٹھائیں اب تمہاری آنکھیں کبھی عوارہ نہ ہوں اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا فرمائے وَأَحْسَنُ لِلْفَرْج فرمائے شرم گاہ کی حفاظت ہوگی کس کی حفاظت ہوگی شرم گاہ کی حفاظت ہوگی اور جب یہ شرم گاہ کی حفاظت ہو جائے گی فرمائے جب یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ گئی فرمائے یوں سمجھ لو اب تم جنت کے دروازے پر پہنچ گئے ہوئے یہ آنکھوں یہ آنکھ جب دیکھتی ہے پھر دل تصدیق کرتا ہے دماغ تصدیق کرتا ہے یہ دیکھ کر اسی خواہش کو دل میں اور ذہن میں ڈال دیتی ہے یہ آنکھ یہ آنکھ دوائی وطی ہے یہ آنکھ گناہ کرنے کا موجب اور سبب بنتی ہے یہ آنکھ گناہ کے ارتکاب کی وجہ بنتی ہے یہ آنکھ نہ ہو اگر کوئی نابینا ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس کے اندر وہ خواہش انگڑائی نہیں لے گی لیکن جب آنکھ ہوتی ہے تو یہ آنکھ گناہوں کے وجود میں آنے کا سبب بنتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب آنکھ کی حفاظت ہو گئی اور جب شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی فرمایا اب تمہیں جنت میں جانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک